موسیقی حاضرین مہترم میں اس وقت اس دہلیس پر اس کلم کے قلندر کی دہلیس پر دستک دینے جا رہا ہوں کہ عجب چراغ ہوں دن راج جلتا رہتا ہوں کہ عجب چراغ ہوں دن راج جلتا رہتا ہوں عجب چراغ ہوں دن راج جلتا رہتا ہوں کوئی ہوا سے کہے بجائے مجھے اہم میں اس کی آنکھ کا آنسو تھا اس نے قدر نہ کی اب گر چکا ہوں ریس سے تو اٹھائے مجھے آئیے اس وقت میں جنابِ صفیق آبدی صاحب ان سے دست بستہ آپ کی بھرپور تعلیوں میں انہیں آواز دوں کہ آپ محترم تشریف لائیں اور ہماری جھولیوں کو اپنے علم سے بھر دیں یقیناً آج کا یہ کامیاب ترین مشاعرہ مشاعروں کو دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہے میں ہر جگہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ ایک مشاعرے میں جب جاؤ اگر سو سامین ہیں تو سمجھ لینا کہ اس میں چالیس ناظرین ہیں چالیس حاضرین ہیں صرف بیس سامین ہیں لیکن سلام کرتا ہوں آپ کی سماتوں کو کہ یہاں پر تو پورے سو کے سو سامین ہیں اور رات ڈھلنے پر ہے سرد سرد موسم ہے ایسی حالت میں بھی مشاعرہ سننے کا ذوق میں مبارک بات دیتا ہوں مولانا شفاق صدیقی صاحب کو کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس مشاعرے کا احتمام کیا ہے اور میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ہر کوئی ٹیپ سلطان شہید کی بات کرتا ہے میں تو لال قلعے پر بھی جو ہے شرف نان پاروی صاحب موجود ہیں ہم نے لال قلعے کے مشاعرے میں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی اپاہج ذہن کے کچھ لوگ اکثر اپاہج ذہن کے کچھ لوگ اکثر ہر ایک محفل میں نفرت باتتے ہیں اپاہج ذہن کے کچھ لوگ اکثر ہر ایک محفل میں نفرت باتتے ہیں مگر ہم لوگ ہیں ٹیپو کے عاشق محبت ہی محبت باتتے ہیں اگر ہم لوگ ہیں ٹیپو کے عاشق محبت ہی محبت باتتے ہیں کیوں محبت باتتے ہیں اپاہج اپاہج ذہن کے کچھ لوگ اکثر ہر ایک محفل میں نفرت باتتے ہیں مگر ہم لوگ ہیں ٹیپو کے عاشق محبت ہی محبت باتتے ہیں کیوں باتتے ہیں آپ کے دل کی ترجمانی کرنے جا رہا ہوں کہ دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا دنیا کو آپ کی بات پورے ہندوستان کے نام کرنے جا رہا ہوں کہ دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا ارے ٹیپو کے پیروکار ہیں ہم اس لیے ہم کو ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا بہت اچھے بھئی کیا کہہ لیں با 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 ٹیپو کے پیروکار ہیں ہم اس لیے ہم کو ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا ہمارے کون میں سر جھکانا نہیں ہے تو ہم کیا کریں چار مصرے دے رہا ہوں حالاتِ حاضرہ برما ہے پوری دنیا ہے ہنگامہ ہے چار مصرے دیکھیں اگر بات صحیح اور سچی لگے تو میں سمجھوں گا کہ چوتھے مصرے پر کوئی ہاتھ اپنی گود میں نہیں رہے گا اپنے زانوں پہ نہیں رہے گا ضرور اٹھے گا جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے کیا کہنے جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے بہت اچھے بھئی جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے ارے ہر گھڑی دستے ہیں انسان کو انسان یہاں ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے کیا کہنے بہت اچھے بھئی ہر گھڑی دستے ہیں انسان کو انسان یہاں ایسے ماحول میں ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے اور ایک چارمس bounce里 دیکھیں میں کہیں نام نہیں لوں گا دیکھئے اردو زبان وہ زبان ہے میں محترم ڈاکٹر خدیر نازیم صاحب جی سی عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اردو وہ زبان ہے جس میں استیاروں علامتوں اور اشاروں سے کام لیا جاتا ہے اور ہمارے سائمائین کی سماتوں کو سلام کہ وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں یہ صرف اردو زبان کا موجودہ ہے کرامت ہے کسی اور زبان میں اتنی قوت نہیں ہے جھوٹ کا زاغ کوہ زاغ کہتے ہیں کووے کو جھوٹ کا زاغ پھر اڑان میں ہے خانہ پوری صاحب سمت خانہ پوری صاحب سنیں کہ جھوٹ کا زاغ پھر اڑان میں ہے سچ کا شاہین امتحان میں ہے بھائی کیا مطلب ہے بھائی بھا 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 جھوٹ کا زاغ پھر اڑان میں ہے سچ کا شاہین امتحان میں ہے ارے چل بھی سکتا ہے وقت پڑھنے پر تیر ایسا بھی یک کمان میں ہے بہت اچھے بہت خوب بہت خوب بہت خوب چل بھی سکتا ہے وقت پڑھنے پر تیر ایسا بھی یک کمان میں ہے دیکھیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا راستہ اختیار کیا ہے سلامتی کا راستہ اختیار کیا ہے اور ان اللہ ماں سابرین کا راستہ اختیار کیا ہے جس دن انگڑائی لے لیں گے دنیا میں کیا ہوگا کسی کو کوئی قبر نہیں ہے سیاہی جھوٹ کی چھائی بہت ہے سیاہی جھوٹ کی چھائی بہت ہے جہاں میں سچ کی مہنگائی بہت ہے مٹانے کی تمہیں گر تھان لے ہم ہماری ایک انگڑائی بہت ہے مٹانے کی تمہیں گر تھان لے ہم ہماری ایک انگڑائی بہت ہے لیکن کیا کریں بڑے عجیب و غریب منزل ہے ہماری اور ہم لوگ جو ہے صبر کی حصار میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں لیکن جب کہنے پہ آتے ہیں تو یہ بھی کہیں گے کہ فتنہ پرور دیج بھکتی کے جو دعوے دار ہیں فاروخ حنان صاحب اس کا مصرہ جو ہے آپ سرخی میں لگائیے کہ فتنہ پرور دیج بھکتی کے جو دعوے دار ہیں اصل میں وہ لوگ ہی اس ملک کے قدار ہیں بہت اچھے صاحب بہت خوب بہت خوب فتنہ پرور دیج بھکتی کے جو دعوے دار ہیں اصل میں وہ لوگ ہی اس ملک کے قدار ہیں آزما کر دیکھ لو ہندوستان کے نام پر آج بھی ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں آزما کرتے دیکھ لو ہندوستان کے نام پر آج بھی ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں کیوں تیار ہیں اس لیے کہ ہم اسی مٹی سے اگا ہوا ناج کھاتے ہیں اسی مٹی میں بہنے والے پانی کو پیتے ہیں اور اسی فضاؤں میں ہواوں میں جیتے ہیں جب سانس رک جاتی ہے تو اسی کے دامن میں دفن ہو جاتے ہیں اس سے بڑا ہماری وفاداری کا ثبوت اور کیا چاہیے بات کرنی ہے تو کر جمہوریت آباد کی کیا کہنا ہر کوئی ہندوستان کہہ رہا ہے بھارت کہہ رہا ہے انڈیا کہتا ہے میں میرے نئے دیش کو نئے نام سے یاد کرتا ہوں اس کی جمہوریت کو سلام کرتا ہوں کہ بات کرنی ہے تو کر جمہوریت آباد کی لند ترانی چھوڑ کر نمرود اور شداد کی بات کرنی ہے تو تیسرے اور چوتھے میں سے پر خاص توجہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ لوگ اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ بات کرنی ہے تو کر جمہوریت آباد کی لند ترانی چھوڑ کر نمرود اور شداد کی جمہوریت جب مل کے ہم سب گائیں گے نغمہ جمہوریت جب مل کے ہم سب گائیں گے فتنہ پرور خود بخود بے موت ہی مر جائیں گے بہت خوب فتنہ پرور خود بخود بے موت ہی مر جائیں گے اس کے تیسے اور چوتھے مسئلے پر اردو کی چاشتی دیکھئے روشتی دیکھئے اردو زبان کا احترام اس لیے دنیا کرتی ہے کہ اس زبان کے اندر جو روشتی ہے کسی اور زبان میں نہیں ملے گی کہ نغمہ جمہوریت جب مل کے ہم سب گائیں گے فتنہ پرور خود بخود بے موت ہی مر جائیں گے میرے بھارت کے قدم چومیں گے سب اونچ آئیا جب تیرنگا پیار کا ہر دل میں ہم لہرائیں گے دیکھئے تیرنگا جو ہے پیار کا لہرانی کی ضرورت ہے آج سیاسی سازشوں سے اس کا رتبہ گھٹ نہیں سکتا ایک پیغام دے رہا ہوں سیاسی سازشوں سے اس کا رتبہ گھٹ نہیں سکتا یہ جذبہ عشق کا ہے نفرتوں میں بٹ نہیں سکتا کئی صدیوں نے ہم کو پیار کے رشتے میں باندھا ہے یہ وہ رشتہ ہے جو تلوار سے بھی کٹ نہیں سکتا اتنا مضبوط رشتہ ہے اسے کبھی گائے کی سیاست کبھی تین طلاق کی سیاست کبھی پتہ نہیں کون کون سی سیاست اب تاج محل کی سیاست جو ہندوستان کا تاج ہے خود واجپائی جی نے کہا تھا وزیر آدم واجپائی جی نے کہیں ہندوستان کا تاج تاج محل ہے میرے پاس دستاویز ہے جب انہوں نے کہا تھا اور اس تاج محل کی بھی سیاست چل رہی ہے سوچ نادان ذرا آج تو کہتا کیا ہے اس کا ثانی مسئلہ پر خاص توجہ خاص توجہ اس کے بعد میں پڑھ جاؤں گا کہ سوچ نادان ذرا آج تو کہتا کیا ہے گائے ماتا ہے تو پھر بیل سے رشتہ کیا ہے سوچ نادان ذرا آج تو کہتا کیا ہے گائے ماتا ہے تو پھر بیل سے رشتہ کیا ہے یہ سیاست ہے جب سمجھنے کی نہ سمجھانے کی جب تو سمجھا ہی نہیں پھر یہ تماشا کیا ہے اور آخر چار مصرے آخر چار مصرے میں نے میں نے جیسے ہی ایک سوال کیا ابھی بڑے زور شور سے ہمارے راشد کمال صاحب نے چائے والے کی باتیں کی ہیں میں نے جیسے ہی ایک سوال کیا آپ کی کیسی حکمرانی ہے تیسرے چوتھا مصرے دیکھیں میں نے جیسے ہی ایک سوال کیا آپ کی کیسی حکمرانی ہے چائے والے نے مسکرا کے کہا گائے ماتا کی مہربانی ہے کی adelante جیسے ہДа آپ کی م stood موسیقی